نوشکار میری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنائی ہوں شہرد پرنیما پر کھیر تو میں سوچی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو جی ہاں آج میں بنائی ہوں مکھانے کا کھیر یہ بہت ہی یمی بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ مکھانا اس لیے آولیبل ہوتا ہے کسی بھی جنرل سٹور میں تو میں یہاں پر مکھانا یوز کر رہی ہوں کھیر کے لیے ساتھی ساتھ میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک لیٹر دودھ اس دودھ میں مکھانا ملا کے ہم بنانے والے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے تو میں یہاں پر چینی لے رہی ہوں چینی ہاف کٹوڑی میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں آپ ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں اور میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کیسر بھی لے لی ہوں گرم دودھ میں ڈال دی ہوں تاکہ یہ ازلی میکس ہو چاہے اس سے بہت ہی اچھا فریگننس اور کلر بھی آئے گا ساتھی ساتھ میں یہاں پر ڈرائی فروٹس میں کیول کشمیس ایڈ کروں گی آپ چاہے تو بادام اور کاجو بھی ڈال سکتے ہیں اور میں یہاں پر ایک چمچ ایک بڑے چمچ یہاں پر دیسی گھی کا یوز کرنے والی ہوں وہ مکھانا روست کرنے کے لیے تو میں آپ کو دکھا دوں یہ مکھانے کو میں روست کرنے والی ہوں سب سے پہلے تو یہاں پر پہلے دودھ رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے جب تک دودھ بوائل ہو رہی ہے تب تک ہم مکھانے کو روست کر لیتے ہیں تو ادھر میں پین چڑھا دی پین کے گرم ہوتے ہی گھی ڈال دی تھی اس کے بعد میں مکھانا ایڈ کر دی اب اسے اچھے سے کر دوں گی سٹر مکس کرتے رہے آپ گیس کا فلیم میڈیم ٹو لو ہے قریباً تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ بلکل اچھی طرح سے روست ہو چکی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے آپ ایک اٹھا کر ہاتھوں سے کرش کریں تو یہ دیکھیں یہ ایسلی کرش ہو جائے گی that means کہ یہ بلکل پرفیکٹ سکھی ہوئی ہے اس سٹیج پہ میں گیس کا فلیم آف کر دوں گی اور اسے کسی بھی باؤل میں آپ ٹرانسفر کر لیں تھنڈا ہو جانے کے بعد یا تو آپ مکسی میں اسے ہلکا سا گرائن کر لیں یہ ہاتھوں سے کرش کر لیں میں تھوڑا سا ہاتھوں سے کرلوں گی اور تھوڑا سا ثابت رہنے دوں گی کیونکہ یہ ثابت بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھیر میں دودھ بھی اچھے سے بوائل ہو چکی ہے تو چلیے یہ بھی ہمارا کرش ہو کے ریڈی ہو چکا ہے اب اسے دودھ میں ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں میں دودھ میں ڈال دی ہوں اب اسے سٹر کرتے رہوں گی میں گیس کا فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہے یہ سائیڈ سائیڈ میں ملائی جم جاتی ہے اسے بھی آپ نکال لیں اور اسے سٹر کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر پہ میں بنا رہی ہوں نانسٹک برتن میں اس لیے یہاں سٹے کا کوئی چانس نہیں ہے آفٹر ٹین منٹس یہ دیکھیں گاڑھی ہو چکی ہے اسٹیج پہ میں چینی ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ساتھ میں یہاں پہ ڈالنے والی ہوں کیسر والا دودھ اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال دوں گی کشمس اور اسے اچھے سے کر دوں گی میکس اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اور اسے کوک کروں گی اور گاڑھا کروں گی اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل گاڑھا پرفیکٹ ہو کے رڈی ہو چکی ہے بہت اچھا کلر بھی آیا ہے اسٹیج پہ میں گیس کا فلم آف کر دوں گی اور اسے ٹرانسفر کر لوں گی میں کسی بھی باول میں یہ دیکھئے اور اسے میں رکھ دوں گی جیہاں چندرمہ کے روشنی میں تاکہ اس میں امری تاجہ شرد پونیما کے دن تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکیو سو مچ فور واشنگ